اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچو آپ لوگ آج کی اس کلاس میں میں آپ کو آپ کے چوتھے پریکٹیکل کی انسٹرکشنز دینے جا رہی ہوں اس سے پہلے ہم تین کر چکے ہیں جس میں سے ایک ورڈ کریم کی پریپریشن کی دوسری وینشنگ کریم کی اور تیسری شیمپو کی تو آج یہ ہے آپ کا ایکسپیرمنٹ نمبر فور اور اس میں آپ کریں گے تیس پہ در ٹائٹل ہوں گا آپ کی جائے Absل حازیں گرہنگ خام پر فور پر کو گنٹی پرنپ پ بیدٹی کی کنٹی crackers د Lazar suivi چگرارڈی کچک جائے چگر سٹ کٹرینٹی کری کی ایک بید 익ر cub counted بیدع اس کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس کی خیری کیا ہے what is dentifrice dentifrice is any material which can be used to clean the mouth and dent historically i have seen this in literature romans used different powders for cleaning of their teeth and for care of their teeth اگر کوئی pain بغیرہ ہوتی تھی دانتوں میں تو اس کے لئے بھی وہ different ڈائٹ کے powders use کرتے تھے for example bone powders یعنی bone کو پیس کے بنائے ہوئے یا اسی طرح egg shells egg shells کو پیس کے powders بنائے تھے اور ان کو use کرتے تھے یہ کسی بھی طرح کا dentifrice ہو سکتا ہے تو romans powder dentifrice use کرتے تھے اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارے اس india میں بھی different type کے indian region میں یعنی india میں indian region جو علاقہ ہندوستان کا تھا اس میں بھی history میں پتا چلتا ہے کہ different type کی چیزوں کو دانتوں کو صاف کرنے کے لئے use کیا جاتا تھا جیسے different salts اور brick powder coal powder یہ use کیا جاتے ہیں دانتوں کو صاف کرنے کے لئے in 1924 di automaceous earth ربی بھی exist کرتے لیکن وہ بہت کم ہو چکے ہیں استعمال میں زیادہ سے زیادہ جو common ہیں وہ tooth paste ہیں جو زیادہ تار paste کی فرم میں ہوتے ہیں but they are sometimes in the form of gel as well gel کی form ڈی ہم جو prepare کریں گی وہ toothpaste ہو گا چلے اب ہم آتے ہیں اس کے ingredients کی طرف اور ان کی جو ان کا جو رول ہے وہ بھی کھیری میں آتا ہے تو اس میں آپ لکھیں گے ingredients of tooth paste اس میں جو سب سے پہلا ingredient ہے یہ ہے precipitated chalk precipitated chalk جو ہے this is actually calcium carbonate تو chalk calcium carbonate اس میں ہم نے calcium carbonate کو as abrasive use کرنا ہے this calcium ching cleaning action is performed mechanically abrasive clean teeth by mechanical action abrasive ایسے یہ جیسے آپ ریت آپ پتہ ہے ریت کو آپ ہاتھ میں لیتے ہیں دونوں ہاتھوں سے رگڑ دیں تو ایک hard سی feel ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو کسی پلاسٹک بڑی یونیفرم سرفیس پہ ڈال کے تھوڑی رگڑ دیں تو کیا اس پہ لائنے اپیر ہو جائیں گی وہ abrasive بیہیویر ہوتا ہے تو یہ چوک جو ہے یہ ٹوث پیس میں abrasive کی طور پر رول پلے کرتا ہے اور یہ جب ہم ٹوث پیس use کرتے ہیں تو یہ رگڑ جاتا ہے دانتوں کے اوپر اور اس سے یہ کلیننگ ایکشن میکنکل ہوتا ہے یہ پریسپیٹیٹڈ چوک ہم نے کیسے بنانا ہے یہ ہم نے چوک نہیں لینا چوک بھی دیفینیٹی دیپارٹمن میں آویلیبل ہوگا لیکن ہم نے چوک نہیں لینا ہم نے یہ پیور پریسپیٹیٹس بنانے ہیں کیسے بنانے اس کے لیے آپ میٹیریلز لیں گے سی اے سی اے ٹو اور این اے ٹو سی او ٹی یہ دونوں میٹیریلز آپ نے لے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے ان کی سٹیشو میٹرک اماؤنٹس کو وے کرنا ہے وے کر کے ان کو سیپریٹ بیکرز میں ان کا سلوشن بنانا ہے اور پھر ان کو دونوں کو مکس کر دینا اور ساتھ سلائٹلی سٹیر کرنا ہے شیک کرنا ہے تو فورا پریسپیٹیٹس سفیر ہو جائیں ٹھیک ہے کیلشم کولرائیڈ اور سوڈیوم کربونیٹ ان دونوں کی سٹیشو میٹرک اماؤنٹ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنی کتنے لے دی پھر آپ نے ان دونوں کا سلوشن بنا کے تو پھر آپ نے ان کے سلوشن کو مکس کر دینا ہے ساتھ ہلکا شیک کرنا ہے تو فورا کیلشم کربونیٹ کے پریسپیٹیٹس اپیر ہو جائیں گے جن کو آپ نے درائی کر لینا اور ان کو لیوز کرے ٹھیک ہے اچھ یہ تو تھا پہلا انگریڈیٹ جو سب سے important انگریڈیٹ ہے اور یہ amount میں بھی سب سے زیادہ لیا جائے دوسرا جو انگریڈیٹ ہے وہ ہے سوڈیم لورائل سلفیٹ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں میں آپ ایک پچھلے experiment میں بتایا تھا کہ ہم اسے use کریں گے تو سوڈیم لورائل سلفیٹ یہ سلفیکٹ ہے اور انینک سلفیکٹ ہے اس کو تھوڑی سی amount میں use کرنا ہے it helps to produce foam when toothpaste is used جب ہم toothpaste کو use کر ہے اس جو جھاگ بلتی ہے that's due to presence of this surfactant also it helps to well mix the materials یہ جو materials ہم نے ingredients mix کرنے ہیں ان کو بھی یہ mix کرنے میں help رہتا اچھا اس کے بعد جو third ingredient ہے وہ کیا ہے glycerine وہ سارے پچھل experiments بھی آپ اس use کر چکے ہیں it acts as humectant کی اور پچھل یعنی یہ moisture کو preserve کرتی ہے اچھا اس کے اس کا ایک مین بینیفیٹ ہی ہوتا ہے کہ یہ ٹوث پیس کو ڈرائی نہیں ہونے دیتی جب تک پورا use نہیں ہوا ابھی وہ پڑا ہے اس کی shelf life ابھی چل رہی ہے تو یہ اس میں سے water vapors کو evaporate ہو کے تو dry نہیں ہونے دیتی دوسرے یہ kit also helps to protect the gums یہ gums کو بھی سوٹ کرتی ہے اور ان کا moisture بھی ریٹین کرتی ہے اور gums کی protection میں رون رہی اچھا fourth ingredient is clove oil تھوٹی سی amount میں few drops clove oil to use کریں گے clove oil یہ natural material ہے it helps to cure any type of cuts in gums کو یہ کسی وجہ سے بھی cuts ہیں چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہیں یا وہ brush کرنے کی وجہ سے appear ہوتے ہیں تو یہ کو ختم کرنے help کرتا ہے it also acts as a pain killer یہ natural pain killer کے طور پہ بھی act کرتا ہے اچھا fifth ingredient sodium saccharine saccharine solution add کرنا ہے اور یہ بھی تھوڑی سی amount میں add کریں گے اس کا purpose کیا ہے it gives a sweet taste جب paste کو use کرتے ہیں تو sweet taste feel ہوتا ہے یہ sugar سے کہ زیادہ sweet ہوتا ہے تھوڑی سی amount میں ڈالا جاتا ہے تو یہ sweet taste دیتا ہے paste کے لگا اور اس کے علاوہ ingredients میں ہوگا preservative بنزویک acid کو preservative کے طور پر use کیا جاتا ہے جو کہ shelf life کو بڑھاتا ہے increase shelf life and last one is few drops of perfume if wants to add you can add the few drops of perfume جو کہ کچھ نہ کچھ خوش بود دی لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو نکال نہیں دیں یہا سی کیونکہ لو والی ڈیر میں بھی آپ نے پہلے پریپیئر کرنا ہے پیریپیئر کرنا ہے پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے پیسٹ بنانے کے لئے ٹھیک ہے بہت سیمپل اس کی ریسپی ہے جو پریپیئر کرنا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے پرسیجن میں کیا کریں گے پرست you will weigh the stasiometric amounts of calcium koloride and sodium carbonate Carefully We The Calculated Amount of Calcium Colouride And Sodium Calculate Then Prepare The Separate Solutions Of These Compounds Proper solutions Then Then Mix Both Of These Solutions With Slight Mixing Halka 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 Mixed Precipit Precipitates Will Appear Filter The Precipitates Precipitates Filter And And Then Dry Precipitates In Oven For Almost 24 Hors At 110 C Precipit Dried Dried Pounder Bound Jai Gah Product Jai Gah Ape Kepas White Dried Pounder Ho Gah Precipit Ape Ape Kya Kya Na Jib Dried Powder Ape Kepas A Jai Gah Then You Will Mix The All Ingredients One By One Firstly Take The Glycerine In Ape Kare Dek Ape Glycerine Kule Lain Then Add Starch In It With Slight Mixing Dissolving Huga Voh Mixture Sa Ban Jai Ga Paste Ban Jai Gah Disperso Jai Ga Starch Lain Kya Gah Then Add Sulfactant Sodium Glor Oil Sulfate Add Add sodium Glor Oil Sulfate Jitna 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 Chahe Karke Add Karke With Gentle Mixing Sulfate Bohut Slow Mixing Karnei Hain Agar Bohut Zyadha Mixing Kardei Tho Phrir Isi Stage Phrer Foam Bohut Zyadha Ban Chahe Ghi Jis Ko Avoid Karna Hain Foam Nahin Ban Bohut This Add Precipitates Of Calcium Carbon Air Jho Dry Karke Rakhli Thay And Luke Warm Water Halka Sa Garam Paani Jitna Water Add Karna Halka Sa Garam Karke Al Karne Or Slightly Mix Karnei Finally Add Preservative And Clove Oil Then At The End Check The Characteristics Amounts Of Calcium Coloride And Sodium Carbon In Can Calculation May Up To Amounts Calculate We Do We Do 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 We Prepare Separate Solutions Of These Compounds Dissolve These In Water In Water And Then Mix Both Of These Solutions Then Mix Both Of These Solutions With Slight Mixing Precipitates Will Appear Immediately Jaisi Mix To Precipitates Appear Co To Start Paste Co Banana Paste Co Banana Here Start Ho Firstly Take The Glacarine In A Beaker Then Add Starch In It And Slightly Mix It Dispersed Jain Starch Then Add Sodium Loral Sulfate With Gentle Mixing Gentle Mixing Rukhni Hai Bہت Thaise Mixing Nih Karni Taka Foam Na Ban Jai Bho Zyada Then Add Precipitated Calcium Carbonate Along With Luke Warm Water Paani Or Calcium Carbonate Add Then You Will Add The Preservative And Low Oil And Well Mix At The End Check The Characteristics Of Prepared Denti Fries Kik K Ab Clearly Dekh Sakti Hai Mare Sara Procedure Go Note B Lik Tika A Chai Mane A K K Mane A Pruper Sentences Bina K A K N Note Book Me Lik Na A S Ch Ch A Pruper S K 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 اچھا جی یہاں تک جو میں نے آپ کو بتایا یہ سارا تو آئے گا آپ کی لائن پیج کے اوپر اب آجیں آپ پلین پیج کی طرح پلین پیج پہ آپ کیا لکھیں گے پلین پیج پہ بھی اپ ڈیٹ ڈالیں گے ایکسپریمنٹ ڈبل لکھیں گے ٹائٹل لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ کو ریٹس جو کہ بیکرز ہیں اور وینگ بیلس ہے اور سپیچولا ہے اوون ہے یہ آپ نے جب پریکٹیکلی پر فارم کرنا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے لوٹ کر لینا ہے اور کوپی میں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے اس کی کمپوزیشن کمپوزیشن میں آپ لکھیں گے پیسپیٹیتیو کشم کاربونیت سٹارس کا کیا رول ہے شاید ہی میں نے آپ کو وہاں پہ نہیں بتایا سٹارس کا رول آپ نوٹ کر لیں یہ ٹیکس ایزا بائینڈر یہ بائینڈر کی طور پر ایکٹ کرتا ہے اور جوڑنے کا کام کرتا ہے جوڑنے کاک پہ ت receiver لڑی کھڑنen کے لڑی کھڑنے کا چید کی پر ایک قیدوров ہے آشد، جوڑنے کا شرکم دیکھا ہے چیزوں thankful آپ جریکم است کتنیلب اور شروطیاں اور سٹارس کا کیسی بھید아� strum بس ایک چھوٹ دیتا ہوں. Water. Distilled water use کریں گے. Almost 19.5 m. اور almost 20.5 m. یہ ہے اس کی composition ٹھیک ہے. اب precipitates میں نے بتا دیئے ہمیں کتنے چاہیے 57 g. اب اس 57 g کی بیس میں ہم کیلپولیٹ کریں گے کہ ہمیں کیلشیم کلورائیڈ اور سوڈیم کاربونیٹ کتنا لینا ہے ٹھیک ہے. پہلے ہم رکھتے ہیں اس کیلئے. reaction reaction کیا ہے calcium chloride plus sodium carbonate product is calcium carbonate with Na Cl ٹھیک ہے. calcium chloride per mol carbonate 286 per mol calcium carbonate 100 100 g per mol ٹھیک ہے. اس کا ملنب ہے کہ اگر ہمیں 100 g calcium carbonate بنانا ہے تو ہمارے پاس calcium chloride 1 1 1 گرام ہونا چاہیے اور سوڈیوم کاربونیٹ 286 گرام ہونا چاہیے یہی ہے نا ٹھیک ہے اب ہمیں کتنا چاہیے 57 گرام تو ہم اس کے لئے کلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کو کتنا کتنا لینا چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں گے آپ میٹرک اور ایف ایسی سے ہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں ان ہی کلکولیشن کا آپ نے یوز کرنا ہے 100 گرام of کلکشیم کاربونیٹ requires CACL2 کتنا 1 1 1 گرام 57 گرام of کلکشیم کاربونیٹ requires CACL2 1 1 1 divided by 100 multiply by 57 ٹھیک ہے گرام اوپر گرام دیچھے cancel ہو گیا تو اس کے والا گرام باکھی رہ جائے گا اب اگر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو it becomes equal to 63.27 گرام تو اتنا لیں گے آپ کیلشن کلورائٹ ٹھیک ہو گیا اب اسی طرح 100 گرام of کلکشیم کاربونیٹ requires Na2CO3 کتنا required ہے Na2CO3 286 گرام ٹھیک ہے تو 57 گرام of کلکشیم کاربونیٹ requires Na2CO3 286 divided by 57 sorry divided by 100 multiply by 57 ٹھیک ہے to answer آجاتا ہے 163 163 ڈیو ٹھیک ہے characteristics 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 ٹھیک ہے characteristics of toothpaste اس میں آپ نے کہہ لکھنا ہے ایک آپ کو note کرنی ہے اس کی pH پیسٹ سیکنڈی کلر تھرڈ اس کی اپیرنس کیسا ہے یونیفورم ہے یونیفورم نہیں ہے جیل لائک پیسٹ ہے چو بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے اس کی observe کر کے note کرنی ہے and then you will write the dessert dessert میں آپ لکھیں گے کہ ہم نے we have prepared a sample of dentif rice Toothpaste and its characteristics were this this and this جو اس کی characteristics آپ note کریں گے وہ لکھیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہو گئے آپ کے چار practical انشاءاللہ پھر میں آپ کو پانچ میں پریکٹیکل کی instructions دوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو